ہماری قوم ریکٹیفائی کرنے کے اندار بہت اچھی ہے کرٹیک بہت اچھا ہم غلطی بہت جلدی فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ وہ کامپٹیل نہیں ہے میں جو جس چیز پر فوکس کر رہا ہوں نہ آجا کہ خالی آپ ایک چیز پوائنٹ لے کے چلے جائیں کہ کبھی بھی کسی کو ریکٹیفائی کرنے سے پہلے یا جج کرنے سے پہلے ایک چیز کی ذرا انیلائیز ضرور کر لیں کہ وہ بندہ آج پریزن سچویشن کے اندر صبر میں کمزور ہے یا یقین میں کمزور ہے اس کے اندر کانفیڈنسی کیونکہ میں کبھی کبھی جب اپنی ارگنیزیشن میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بولتا ہے اس کی بولو نا ہے کام غلط ہے اس کا ویسے ہی وہ مراوا آدمی ہے اس کی باڈی لینگویج دیکھو میں یہ بھی تنقید کروں ہوں بلکل ہی مر جائے گا یعنی سامنے والے کو اگر اس ایک ہوتا ہے نا بہت تیز ہوتے ہیں کچھ لوگ یعنی بس آپ نے خواہی سگنل دینا ہوتا اور وہ زیادہ آگے چاہے جاتے ہیں وہاں پہ تنقید کریں اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں اگر ایک بندہ ہے آپ نے دیکھا یار ویسے ہی اس کے میں کانفیڈنس نہیں ہے کچھ کرنا ہے اور میں سنسیر ہوں اس کے ساتھ یعنی وہ آگے پرفارم کر سکتا ہے ریکٹیفائی کر سکتا ہے کچھ غلطیوں کو برداس کر لیں نا اس کی آئیڈیلزم کے اندر کیوں ہے آپ اپنے بارے میں سوچیں جب آپ نے ایک ٹاسک لیا تھا کہ آپ سو فیصد یا اسی پرسنٹ کا آپ کے ہنڈوگا کر دیا تھا کیا لائف کیا شریف میں ہر بندہ کیا سو فیصد ہوتا اس مسئلے کے اندر یا وہ ایٹی پرسنٹ سیبنٹی پرسنٹ تک ہوتا اس کے بعد وہ کر کر کے ایکسزائز کر کر کے پہنچ جاتا ہے نائنٹی فائف پرسنٹ یا سو فیصد تک لے کے آئیں گے اس کو پھر ٹاسک ڈیلیگیٹ کریں گے غلطیاں تو ہوں کی اس کے اندر کس کے اندر نہیں ہوتی vulnerability ہے chance of error ہے لیکن بجائے کہ اگر وہ بندہ واقعی تیز ہے اور confidence مار نہیں کھائے گا کریں تنکید critical analysis کریں اس کا جو ہمارے یہاں زیادہ confident لوگ ہوتے ہیں ہم زیادہ تنکید کرتے ہوں کیونکہ ان کے اندر برداشت کے element ہونا چاہیے direction کے پاس clear ہے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر صبر نہیں آئے فرام بن جائے گا تنکید برداشت کرنا آنی چاہیے تو پہلے سامنے والے کو judge کر لیں کہ جس کو میں task دنا چاہتا ہوں اس میں کچھ غلطیاں ہیں اس میں کوئی errors ہیں اگر وہ rectify نہیں ہوں گے نقصان بڑا ہو جائے گا task دے کے driving street پر اس کو بٹھاتے ہیں خود site پر بینٹ جائیں بہت طریقے ہوتے ہیں delegation کے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی جاؤ بس آج سے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے کام کر کے لئے کہنا ہے report کر دیں نا ان میں جب کام ہو جائے یہ ایک طریقہ ہے دوسرا کہ ساتھ بٹھا کے monitor کر کے چلنا ہوں اسی طرح نہ ہوتا ہے اگر یہ بھی نہیں ہے ساتھ بیٹھنے سے وقت تھوڑا سا critical analysis کر دیں ان چیزوں پر کام کر لے رہا ہے نیٹسل اور ساتھ میں اس کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اوپر کر دی جائے گا تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ task دیا اس کی وجہ سے task دیا ان errors کو میں نے دیکھا ہے account میں لیا ہے لیکن مجھے پتہ ہے تم کرلو گے لیکن ہم ان تین چیزوں پر خیال ضرور رکھنا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب guide کرتے تھے اپنے لوگوں کو ابو ذر رفاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں کتنی فضیلت ہیں ہم کی ایک دفعہ اور کہا کہ ابو ذر تم میرے ساتھی ہو میں تمہارے لئے وہ ہی چاہتا ہوں جو اپنے لئے چاہتا ہوں کبھی نہ کبھی بھی کسی دو لوگوں کے اوپر حاکمت بننا بس یہ بول دیا آپ سے آپ سے نے پہلے ان کی فضیلت بتائی پہلے ان کو اپنے آپ سے جوڑا پہلے اپنی sincerity اسٹیبلش کی کہ میں تمہارے لئے وہ ہی چاہتا ہوں جو اپنے لئے چاہتا ہوں میں جتنا آگے بڑھنا چاہتا ہوں تم بھی اتنے آگے بڑھنے چاہیے تمہیں بھی آگے جانا چاہیے میں تمہارے لئے وہ ہی چاہتا ہوں جو اپنے لئے چاہتا ہوں لیکن بس یہ ہے کبھی بھی کسی دو بندوں کے اوپر جو ہے نا بوس نے بوس نے ملتا تم بنے نہیں اس کے لئے یعنی یہ تو اوپر والے کو اتنا تیز ہونا چاہیے کہ وہ سامنے identify کر لے کیا چیز یہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو کئی اور کئی اور single out کریں کہ کئی اور کوئی اور direction دیں یا پھر اگر اس سے وہی کام کروانا ہے تو اس کام کے اندر یہ point out کر دیں یا یہ تین چیزوں سے تم پھس سکتے ہو باقی چیز تمہاری ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اگر تم monitor کر لو اگر تین چیزوں کا خیال رکھ لو یہاں پہ اس کی vulnerability اس کو بتا دیں highlight کر دیں اس کے ساتھ اس کے پاس resource already ہے اچھی use strengths ہیں وہ highlight کرنے کے بعد تاکہ اس کا confidence نہ گئے بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ delegate کرنا جاتے ہیں تو آپ کو سامنے والے یہ گلتیاں دیکھی جاتی ہیں کیونکہ آپ ساکھ بیٹھے ہوتے ہو دیکھنے کے لیے آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھا کہ یہ بنا ہی نہیں اس کے لیے یہ قابل ہی نہیں ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں contemplation کے اندر یار تم کیا تھے جب بھی دیکھیں جب تک وہ کرے گا نہیں سیکھے گا کس طرح تو اس لیے چھوٹے بڑے ٹاز دے کے اس کو ویلڈ کے اندر گزارے جب تک آگے بڑھنا جاتے تو اس کو driving seat دے دے اور تو بیٹھے رہے ساتھ تھوڑا سٹریس میں گروہ کرائے اس کو یہ تو سنسیریٹی کے ایلمنٹ تو یہی اورگنیزیشن کے ساتھ کہ اچھی سکسیشن پلاننگ اچھی ڈیلیکیشن رائیٹ من فر درائیٹ جوگ اچھے لوگ چننا لوگ کی مدد کرنا برادر ہوڈ سپریچوالیٹی یہ تو ایک پوری ویلیوز کے اندر آتا ہے ورنہ اگر آپ لوگ کو اٹھا کے سائٹ پہ کرنا چاہیں گے بیسنس تو آئی کیوں نہیں آئی یہ کون چاہتا ہے اپنا آپ دوسروں کو دینا ہے نیچرل ایلمنٹ ہے کوئی انیچرل نہیں ہے یہ انسان کی فطرت ہے حبیل کابلی تو شروع ہوا ہوگا یہ کام یہ کوئی نیا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سنسیریٹی ویلیوز سپریچوالیٹی اس کے بعد سامنے والے کی پریزشن کو دیکھتے ہو اس کو انیلائز کرنا اس کو بتانا کہ تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے تمہارے اندر ڈائریکشن جو تمہیں دے دی ہے یہ کلیر اور تم اس کے لئے تم نے کرنا کیا ہے بس تم یہاں سے فضلہ ہوگے سبر کے اندر یہ دو چیزے دیکھ لینا یہ دو چیزے دیکھ لینا یہاں مت جانا یہ مت کرنا بس ہوگی کلائنٹ کو کبھی اس پوزیشن تک لے کے نہ آنا اگر یہاں تک کلائنٹ پورٹ جائے اس کے بعد تم چھوڑ دینا مجھے اندر کر دینا کہ اگر سیچویشن اتنی ورسٹوری ہو اس سے آگے مت جانا یعنی کچھ ڈائریکشن اس کو دے دیں اور کام اس کو دینا شروع کریں یہ بجائے اس کے کہ وہ پورا سو فیصد ہو جاؤ اور پھر میں اس کو دوں گا یہ کبھی نہیں ہوتا یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ سو فیصد ہونے کے بعد وہ آپ کے پاس میں رہے گا موسیقی موسیقی